اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اچھا سیڈی کی جب ہم شٹرنگ لگاتے ہیں سٹیئرز کے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا چیز آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو اس کے سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ ہے یہ وہ والی سائیڈ ہے آپ نے وہاں پہ اس کو لی اوٹ کریں گے مارک کریں گے سائیڈ پہ میں ابھی جہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہاں سے اس پہ آپ نے اس کا لی اوٹ کرنا ہوتا ہے سٹیئرز کا اس کے بعد آپ یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہ اس کو سوتر تاکہ آپ کا جو لیول ہے جو اس کا ٹاپ ہے تمام سٹیپس کا وہ برابر آجائے اس کے بعد ایک سٹیپ آپ لگائیں گے لیول کی مدد سے اس کو فکس کریں گے پھر اس کا لیول چیک کریں گے ورٹیکل اور ہوریزنٹل دونوں طرف سے جس طرح اب یہ یہاں سے یہ چیک کر رہا ہے اس کو اب یہ ایک دفعہ سوتر باندھیا آپ نے اس کو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جتنا اس سے ڈاؤن ہے یا آپ پہ اس کو اٹھا کے اس کے برابر آپ نے لیول کرنا ہے تاکہ ورٹیکل اور ہوریزنٹل دونوں طرف سے آپ کا جو سٹیپ ہے وہ بلکل سٹیٹ آئے اور بلکل ایک اس پہ بنے اچھا جو لیوٹ ہوتا ہے اس کا لیوٹ یہاں پہ جو سائٹ پہ کیا جاتا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو چھے انچ کا اگر آپ کا رائزر ہے یا سات انچ کا ہے تو سات انچ آپ اس کو پٹھائیں گے ٹریڈ اگر آپ کا ایک فٹ کا ہے یا نو انچ کا ہے گہر انچ کا ہے تو وہ آپ سات ہاتھوں اس پر مارک کرتے رہیں گے تو یہ بیسیکلی سائٹ سوپرویزر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو لے اوٹ کرے مارک کرے اس کو اور اس کے بعد ان تمام سٹیپس کا لیول چیک کرے لگانے کے بعد اور اس کو پہلے اچھی طرح انشور کرے کہ یہ جو سٹیپ ہے یہ ہوریزنٹل لیول میں ورٹیکلی سیدھا دونوں طرف سے سیدھا ہونا چاہیے اور یہاں سے جو گیپ ہے اور وہاں سے جو گیپ ہے ان کے درمیان وہ برابر ہو تو اور یہ جو یہاں سے سوٹر جو باندھا گیا تمام سٹیپس کے برابر ہیں ٹھیک ہے ھیک ہے